زندگی میں آپ کا بھی دھیان نہیں لگ رہا زیادہ سوچنے کی وجہ سے بار بار آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور آپ کا حردہ بھی زور زور سے ڈھڑکتا ہے اور بار بار نگیٹیو وچار آپ کے بھی دماغ میں آتے ہیں تو اس زیادہ سوچنے والی بیماری سے بچنے کے لیے اور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے آج ہم آپ کو ایک بودھ بکشو کی کہانی کے مادھیم سے آپ کی سمسیا کا حل بتائیں گے تو آج کے اس کہانی کو پورا دیکھیں تاکہ آپ بھی اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کی سمسیا سے چھٹکارہ پا سکے تو چلیے آج کے کہانی کی شروعات کرتے ہیں ایک بار چین کے ایک حصے میں بہت بڑا مٹ تھا جہاں لگ بھگ پانچ سو بکشو رہتے تھے وہ سب ہی اپنے گروہ کے مارک درشن میں خود کو جاننے کا ابھیاس کر رہے تھے ایک دن ایک لڑکا اس مٹھ میں شش بننے کے لیے آیا اس نے ماسٹر سے کہا ماسٹر میں خود کو جاننا چاہتا ہوں میں سچ کی تلاش کر رہا ہوں میں پتہ لگانا چاہتا ہوں کہ سچ کیا ہے ماسٹر نے اس کی اور دیکھا اور کہا کہ اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا پورا جیون داؤں پر لگانا ہوگا سچ کو جاننے میں تمہارا پورا جیون لگ سکتا ہے پھر بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہیں اس جیون کال میں سچ کا پتہ لگے گا یا نہیں کیا تم اس کے لیے تیار ہو شش نے کہا ماسٹر میں یہاں پیچھے مڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں اس کے لیے تیار ہوں گروہ نے کہا اگر ایسا ہے تمہیں کام کرو اس مٹھ میں پانچ سو بھکشو ہے تم ان کے لیے چاول کوٹنے کا کام کرو بس صبح سے شام تک چاول کوٹنے کا ہی کام کرو اور جب تم تھک جاؤ تو سونے چلے جاؤ پھر اگلی صبح اٹھ کر چاول کو کوٹنا شروع کر دو اس کے علاوہ کچھ اور مت کرنا کسی اور کسی اور چیز کے بارے میں مت سوچنا بس اس راستے پر چلتے رہنا اور دوبارہ میرے پاس مت آنا ضرورت پڑھنے پر میں خود تمہارے پاس آؤں گا اس لڑکے نے گروہ کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے چاول کوٹنا شروع کر دیا اس مٹھ میں پانچ سو ششے تھے ان سب ہی کو سمیں سمیں پر بھوجن کی آوشکتہ پڑتی تھی اسی لیے وہ بہت جلدی اٹھ جاتا تھا اور رات کو دیر تک چاول کوٹتا رہتا تھا جب وہ تھک جاتا تو اسی کمرے میں سو جاتا تھا جہاں وہ چاول کوٹتا تھا وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کوئی اس سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس آتا تھا کچھ مہینوں تک چاول کوٹتے ہوئے اس کے من میں پرانے وچار آتے رہے لیکن ان وچاروں کو کوئی نیا وشائے نہیں ملا تو وہ اپنے آپ ہی مٹ گئے دھیرے دھیرے اس کے من میں وچار کم ہونے لگے کچھ سالوں کے بعد تو وہ اپنا نام تک ہی بھول گیا وہ ہمیشہ چپ رہتا اور وچار ہی نوستہ میں بس چاول کوٹتا رہتا اس نے نہ تو کبھی دھیان کیا تھا اور نہ کبھی شاستر پڑا تھا مٹ کے باقی ششے اسے مورک سمجھتے تھے ایسا کرتے ہوئے بارہ سال بیٹ گئے بارہ سال بعد ایک دن ماسٹر نے گھوشنا کی اب میرا آخری سمائے آ رہا ہے اور مجھے اپنا اترادھکاری چننا ہے جو میرے بعد مٹ کا مکھیا ہوگا اسی لیے میرا کوئی بھی ششے ہے جس سے لگتا ہے کہ اسے آتم ساکشاتکار ہو گیا ہے اور اسے خود کو جان لیا ہے تو رات کو میرے دروازے کے پاس آ کر اس دیوار پر کچھ پنگتیاں لکھیں جس میں اس کی زندگی کا سارا انبھو سمایا ہو کئی ششیوں نے ایسا کرنے کے بارے میں سوچا پر مٹ کے پرمک ششیوں میں سے ایک نے وہاں جا کر کچھ پنگتیاں لکھی اسے بودھ دھرم گرنثوں کا بہت گیان تھا سبھی ششیوں کو لگتا تھا کہ وہ اس مٹ کا اترادھیکاری بن سکتا ہے اس نے لکھا تھا کہ من ایک درپن کی طرح ہے جس پر وچاروں اور اچھاؤں کی دھول جمع ہو جاتی ہے اس دھول کو ہٹانے کے لیے ہی دھیان ہے جس کی دھول ہٹ جاتی ہے اور من کا درپن ساف ہو جاتا ہے وہ موکش کو پرابت کر لیتا ہے اگلی صبح جب ماسٹر اٹھے اور انہوں نے ان پنگتیوں کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ کس بے وکوف نے یہ سب کچرہ میری دیوار پر لکھا ہے وہ ششی جس نے یہ لکھا تھا وہ چپ رہا حالانکہ اس نے جو پنگتیاں لکھی تھیں وہ گیان سے بھری تھیں لیکن یہ سب کتابی گیان تھا وہ ششی بہت چالاک تھا اس نے پنگتیاں لکھی پر اس نے نیچے اپنے ہستاکشر نہیں کیے کیونکہ وہ سویم اس کے بارے میں نشت نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں کیونکہ اسے آتما ساکشاتکار نہیں ہوا تھا گروہ نے پنگتیوں کو پوری طرح سے خارج کر دیا یہ دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے یہ گھٹنا پورے مٹھ میں چرچہ کا وشائے بن گئی اس وشائے پر بات کرتے ہوئے دو ششے اس ششے کے پاس سے گزرے جو بارہ سال پہلے یہاں آیا تھا اور دن رات چاول کوٹتا رہتا تھا دونوں کی چرچہ سن کر وہ دھیرے سے ہنس پڑا دونوں ششے نے اسے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو دونوں ششے کی نظر میں یہ چاول کوٹنے والا تجھ ہی بھکشو تھا کسی نے اسے نہ تو کبھی دھیان کرتے ہوئے دیکھا تھا نہ ہی کبھی شاستر پڑھتے ہوئے ہر کوئی اسے مورک سمجھتا تھا جو بس چاول کو ہی جانتا تھا اس مٹھ میں بہت بڑے بڑے ودوان تھے لیکن اس چاول کوٹنے والے کو کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا اسی لیے وہ دونوں ششے اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر چکت رہ گئے انہوں نے پھر اس سے پوچھا کہ تم کیوں ہس رہے ہو اس نے جواب دیا میں اسی لیے ہسا کی ماسٹر صحیح بول رہے ہیں یہ سب پنکتیاں کچرا ہے ان پنکتیوں کا کوئی مولی نہیں ہے وہ دونوں ششے چوک گئے انہوں نے اسے پوچھا کہ کیا تم ایسی پنکتیاں لکھ سکتے ہو جو اس سے بھی بہتر ہو چاول پیسنے والے نے جواب دیا نہیں کیونکہ میں انپڑ ہوں لیکن ہاں میں کچھ پنکتیاں کہہ سکتا ہوں اگر تم نے ان پنکتیوں کو تم لکھ سکتے ہو تو میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں ان دونوں ششیوں نے کہا ٹھیک ہے وہ ماسٹر کے کمرے کے پاس گئے اور چاول کوٹنے والے نے کچھ پنکتیاں بولی اور دوسرے ششے نے اس دیوار پر لکھ دیا اور ان پنکتیوں کے نیچے لکھ دیا کہ چاول کوٹنے والا انہیں لگا کہ ماسٹر اس پر بھی غصہ کریں گے جو پنکتیوں اس نے لکھنے کے لیے کہا تھا بہت عدبھت تھی اور وہ پنکتیاں تھیں من تو بس ایک کا بھرم ہے نا تو من ہے نہ ہی من کا کوئی درپن ہے اور جب من ہی نہیں ہے تو دھول کہاں ٹھہرے گی جو یہ جانتا ہے وہ سچ کو جان گیا جب گروہ نے یہ پنکتیاں دیکھیں تو وہ آدھی رات کو اٹھے اور چاول کوٹنے والے کے پاس گئے وہ سو رہا تھا ماسٹر نے اسے جگایا اور کہا کہ یہ لو میری چھڑی اور میرے وستر لے لو آج سے تم میرے اترادھکاری ہو لیکن اس مٹھ کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ کیونکہ اس مٹھ میں بہت سارے ودوان ہیں جو خود کو تم سے زیادہ شریشت مانتے ہیں اور وہ تمہیں مار دیں گے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک سادھارن سا چاول کوٹنے والا ان سے زیادہ ودوان نکلا تمہیں وہ سارا گیان ہو گیا ہے جو مجھے ہے تمہیں یہ سارا گیان چاول کوٹتے کوٹتے ہوا ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم جہاں بھی جاؤگے لوگ تمہارے پاس آنے لگیں گے کیونکہ جب کوئی پھول کھلتا ہے تو اس کی مہک ہر طرف پھیلنے لگتی ہے اس نے اپنے گرو کے پیر چھوئے اور رات کو ہی وہاں سے چلا گیا اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو پائیں گے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ دھیان کیول ایک ہی جگہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کر ہی کیا جا سکتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے دھیان تو چلتے چلتے بھی کیا جا سکتا ہے اپنا کچھ کام کرتے ہوئے بھی دھیان کیا جا سکتا ہے اصل میں دھیان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اسے اپنی شدت سے کریں کہ آپ کو آپ کے شریر کا خیال بھی نہ رہے بلکل اس چاول پیسنے والے کی طرح جو چاول کوٹنے میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس کو خود کا کوئی خیال ہی نہیں رہا اس نے چاول کوٹتے ہوئے ہی اس نے آتم ساکشاتکار پرابت کر لیا ہر سمائے ورطمان میں رہنا اور کچھ نہیں سوچنا من تب تک ہی ہے جب تک وچار ہے جب وچار ہی نہیں رہیں گے تو من بھی غائب ہو جائے گا جب من ہی نہیں رہے گا تب ہی تم اپنے آپ کو اچھے سے جان پاؤ گے اصل میں ہمیں اپنے واسطوک روپ کو جاننے کے لیے کوئی انیسادھنا کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بس اس میں ہمیں پوری طرح سے کھو جانے کی ضرورت ہے اپنے کام میں اس قدر سے لین ہو جاؤ کہ آپ کا کام بھی دھیان بن جائے زیادہ سوچنے والے لوگوں کے لیے دوسری رہس یمئی کہانی اب ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیے کہانی کی شروعات کرتے ہیں ایک گام میں ایک آدمی رہتا تھا جو تالے توڑنے کے معاملے میں ایکسپرٹ تھا یعنی کہ جہاں کہیں بھی تالے توڑنے کی بات آتی تھی یا لوگ کو کھولنے کی بات آتی تھی تو اس کا نام سب سے پہلے لیا جاتا تھا ایک دن کچھ سمجھدار لوگوں نے اس کی پریقشہ لینی چاہی اور اس کو بتا دیا گیا کہ آپ کو اس جگہ پر اس تاریخ کو آنا ہے اور تالے کو توڑنا ہے جب وہ سمیہ کے انسار تیہ دنانگ کو وہاں پہنچ گیا تو اس کو پرتیوگیتہ کے نیم سمجھا دیے گئے آپ کو ایک باکس میں بٹھا دیا جائے گا اور اس باکس کو پانی میں اتار دیا جائے گا آپ کو تالہ کھول کر باہر آنا ہوگا اس بیچ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ سے نہیں کھل پائے گا تو آپ امرجنسی بٹن کو دبا سکتے ہیں اور اوپر آ سکتے ہیں لیکن آپ پرتیوگیتہ میں ہار جائیں گے اس نے سب ہی نیموں کی ہاں کر دی اور پانی میں چلا گیا جیسے ہی وہ پانی میں پہنچا تو اس نے جیب میں سے ایک تار نکالا اور لوگ کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا چار سے پانچ بار کوشش کرنے کے بعد وہ بار بار وفل ہو رہا تھا لیکن اس سے لوک نہیں کھل رہا تھا اب زیادہ سمیہ تک پانی میں رہنا اس کے لیے اور بھی مشکل تھا کیونکہ سانس روکنا آسان نہیں تھا فائنلی اس نے اپنا پورا دماغ لگایا اور ایک بار انتیم پریاس کیا وہ وفل ہوا اور اس نے امرجنسی بٹن دبا دیا دھیرے دھیرے اوپر آنے لگا پانی کے اوپر آئے باکس کو باہر نکالا گیا اور ہلکا سا دھکا دے کر کھولا گیا وہ اچمبت ہو گیا کہ ایک بار بھی میرے دماغ میں یا خیال کیوں نہیں آیا کہ میں اس کو دھکا دے کر کھولوں ہو سکتا ہے کہ یہ لوک ہی نہ ہو تو یہی ہوتا ہے جب ہم بھی بہت زیادہ سوچتے ہیں تو اس کا خامیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے کبھی کبھی نہ سوچنے سے بھی جواب مل جاتا ہے اس لیے کسی نے کہا ہے کہ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں جی ہاں دوستوں یہ بات بلکل صحیح ہے کبھی کبھی دماغ کو جب ہم شانت رکھتے ہیں اور تھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہتر سمادھان مل جاتا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ زیادہ سوچنے کی یہ بیماری کے مکھے کارن کیا ہے جس سے آپ کو زیادہ سوچنے کی بیماری ہو جاتی ہے اتیدھک سوچ کے کچھ مکھے کارن پہلا کارن ورطمان سے زیادہ بھوت کال یا بھوشے کے بارے میں زیادہ چنتہ کرنا آپ جو کام ابھی کر رہے ہیں اس سے دھیان ہٹا کر اپنا دھیان بیتے ہوئے سمیں یا آنے والے سمیں پر لگائیں گے تو آپ اوور تھنکن کے شکار ہوتے جائیں گے دوسرا کارن کام کا زیادہ تناو ہونا جب ورک لارڈ زیادہ ہوتا ہے تو دماغ بھی تیزی سے چلنے لگتا اور یہ تناو کا روپ لے لیتا ہے اور دماغ میں وہ وچار بھی آنے لگتے ہیں تو کام سے سمبند ہی نہیں ہے اور لوگ اوور تھنکن کے شکار ہو جاتے ہیں تیسرا کارن ڈر کا بنا رہنا جب ویقتی کے اندر ڈر ہوتا ہے جیسے نوکری چھوٹ جانے کا ڈر پرموشن نہ ہونے کا ڈر کام میں اسفل ہو جانے کا ڈر پیسے نہ ملنے یا ڈوب جانے کا ڈر ویقتی اس ڈر کو لے کر کلپنا کرتا رہتا ہے بھلے ہی ایسا نہ ہونے والا ہو لیکن دھیرے دھیرے یہ ڈر اسے ضرورت سے زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے چوتھا کارن جب ویقتی میں کسی کام کو کرنے کے پرتی الجھن بنی رہتی ہے تو کانفیڈنس کم ہوتا جاتا ہے جس کے چلتے نکاراتمک وچار دماغ کو گھیرنا شروع کر دیتے ہیں اور ویقتی زیادہ سوچنا اور چنتہ کرنا شروع کر دیتا ہے پانچوا کارن چیزوں کے بارے میں سکاراتمک سے زیادہ نکاراتمک وچار جب ویقتی چھوٹی چھوٹی باتوں کے نکاراتمک پہلو کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے تو دھیرے دھیرے ویقتی overthinking کا شکار ہوتا جاتا ہے کیا overthinking یعنی اتیادھک سوچ سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے تو اس کا جواب ہے جی بالکل overthinking یعنی اتیادھک سوچ سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے حالانکہ تھوڑھا سمیں لگ سکتا ہے لیکن یدی آپ نیچے دیے steps کو فالو کرتے ہیں تو آپ overthinking کی پرابلم سے یقیناً چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ overthinking کی سمسیہ سے چھٹکارہ کیسے پائیں overthinking یعنی اتیادھک سوچ سے چھٹکارہ پانے کے اوپائے یہ سب جانتے ہیں کہ پہلے ویچار دماغ میں آتا ہے پھر وہ کریا کا روپ لیتا ہے ہمیں کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر کرنا بہت ضروری ہے پر کسی کام کو لے کر ضرورت سے زیادہ سوچنا اور وہ باتیں بھی سوچنا جو کام سے سمبندیت نہیں ہے آپ کو اور آپ کے کام دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو overthinking پرابلم نہیں ہے بلکہ overthinking پرابلم ہے اور اسے کم کرنا ضروری ہے تو آئیے جانتے ہیں overthinking یعنی اتیادھک سوچ سے چھٹکارہ یا کم کرنے کے اوپائیوں کا پہلا اوپائے سویکار کریں کہ آپ ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں اس بات کو مند سے سویکار کریں کہ آپ زیادہ سوچتے ہیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے جب آپ اس بات کو سویکار کر لیں گے تو آپ اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے آپ overthinking کو لے کر جاگروک ہو جائے گے جب بھی آپ کو لگے کہ دماغ میں پھالتو ویچار چل رہے ہیں ترنت اسے وہیں روک دو اور یہ سوچنا شروع کرو کہ آپ نے سوچنا کہاں سے شروع کیا تھا تب آپ کو معلوم ہوتا جائے گا کہ آپ کتنی پھالتو کی باتیں سوچ کر اپنا سمئے اور شکتی برباد کر رہے ہیں دوسرا اوپائے ہمیشہ سکاراتمک سوچنے کی کوشش کریں کیا غلط ہو سکتا ہے کی جگہ کیا اچھا ہو سکتا ہے سوچیں نکاراتمک ویچار ڈراتے ہیں اور آپ کا دماغ چنتہ سے دوڑنے لگتا ہے جب آپ ان نکاراتمک چیزوں پر دھیان کیندرت کرنے لگتے ہیں جو کہی ہو گئیں تو تب آپ دماغ کے غلام ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ سکاراتمک روپ سے سوچتے ہیں تو دماغ آپ کا غلام ہوتا ہے سکاراتمک رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کے صرف ایک پہلو کو دیکھیں بلکہ صحیح اور غلط دونوں پہلووں کو دیکھنا ضروری ہے پر کیول نکاراتمک سوچنا یا زیادہ نکاراتمک ویچار آپ کو انوچت سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں تیسرا اوپائے یوگ، دھیان اور ویائیام کریں یوگ، دھیان اور ویائیام مستشک اور شریر کو سوستے رکھتے ہیں دھیان کافی لابدائک ہے اسے اپنے جیون کا حصہ بنائیں چوتھا اوپائے ورطمان کھشن میں جینے کی کوشش کرو کبھی کبھی لوگ بیٹی ہوئی باتوں یا گھٹنا کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں اور تناو میں آ جاتے ہیں اسی پرکار جو سمیں آنے والا ہے اسے لے کر بھی اتنی چنتہ کرتے ہیں کہ تناو میں رہتے ہیں تناو میں دماغ ہاوی ہو جاتا ہے اور پھالتو باتیں سوچنے لگتا ہے جو سمیں بیٹ گیا ہے اس سے سیکھ لو جو آنے والا ہے اس کی تیاری کرو تناو میں دماغ ہاوی ہو جاتا ہے اور پھالتو باتیں سوچنے لگتا ہے جو سمیں بیٹ گیا ہے اس سے سیکھ لو جو آنے والا ہے اس کی تیاری کرو لیکن یہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ ورطمان میں رہیں اس لیے آپ جو ابھی کر رہے ہیں تو پورا دھیان اسی پر لگاؤ پانچوا اوپائے جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے اسے لکھ لیں آپ کے سوچنے کے طریقے اور آپ کے محسوس کرنے کے طریقے کے بیچ ایک مضبوط سمبند ہے آپ کے سوچنے کا طریقہ آپ کی بھاونات مقصدتی کو پرباوت کرتا ہے اور آپ کی بھاونات مقصدتی آپ کے سوچنے کے طریقے کو پرباوت کرتی ہے تو جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے اسے لکھ لیں اب اس بات کے بارے میں یہ لکھے کی یا آپ کو کیوں پریشان کر رہی ہے اب اپنے آپ سے پرشن کریں کیا اس سمسیہ کا حل پریشان رہنا ہے یدی نہیں تو اس کا حل ڈھونڈے اور یہی اس کا کوئی حل نہیں ہے تو پریشان رہنے اور سوچتے رہنے سے کیا ہوگا جب دھیرے دھیرے آپ ایسے کریں گے تو اس چیز کے آپ کو عادت پڑی ڈھتی جائے گی اور آپ اناوشک سوچنا بند کر دیں گے چھٹھا اپائے اپنی بھاوناوں کا نیانترن رکھو بھاوناوں پر نیانترن رکھنے کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی بھاوناوں کو دبائے لیکن آپ کو اپنی بھاوناوں پر نیانترن رکھنا ہوگا جب آپ اپنی بھاوناوں پر نیانترن رکھتے ہیں تو حقیقت کو دیکھ پاتے ہیں انیانترت بھاونایں دماغی وچاروں کو بے فجول گتی پردان کرتی ہیں ساتھوہ اپائے چنتہ نہیں چنتن کریں چنتہ اوور تھنکنگ کو جنم دیتی ہے اور چنتن کریٹیوٹی کو جنم دیتا ہے پھالتو سوچنے کے جگہ ہے کوئی کہانی کوئی لیک کویتہ یا کچھ رچناتمک سوچیں آٹھوہ اپائے اپنے پسند کی چیزیں کریں جب بھی آپ فری ہوں تو کوئی بھی ایسا کام کرو جسے کرنا آپ کو اچھا لگتا ہو کتابیں پراہیں گانے سنیں گانے گائیں گھومنے جائیں یدی آپ کے گھر میں بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کھیلیں اپنے دوستوں سے ساتھ سمیویتیت کریں نوہ اپائے اپنا سروشریشتھ سویکار کریں جب آپ زیادہ سوچتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نکاراتمک باتیں سوچتے ہیں اور اپنے آپ کو اوروں سے کم آنکھنے لگتے ہیں یاد رکھیں کوئی بھی پورفیکٹ نہیں ہوتا جو آپ ہیں آپ جیسا کوئی نہیں ہے لوگ کیا کہتے ہیں اس پر دھیان دینے کی بجائے اپنا سروشریشتھ سویکار کریں اپنے گیان کو بڑھاتے رہیں اور پوزیٹیو رہیں دسوان اپائے من کو شانت رکھیں آدھونک زندگی تناو بھری ہے ادھکتر لوگوں کے ساتھ تناو میں بنے رہنا اتنا ساماننے ہو جاتا ہے کہ انہیں اس بات کا پتا ہی نہیں چلتا کہ دھیرے دھیرے تناو ان کے مانسک اور شاریرک سواستے پر برا پربھاو ڈال رہا ہے جب من اشانت ہوتا ہے تب نکاراتمک اور بے فضول کے وچار ہمارے دماغ میں گھر کرنے لگتے ہیں یادی آپ اوور تھنکنگ سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو اپنے من کو شانت رکھیں آپ کے سوچ کو بدل دینے والی تین کہانیاں ابھی ہم آپ کے سامنے پرستط کر رہے ہیں تو اسے دھیان سے سنیں یا آپ کی زندگی بدل لیں گی پہلی کہانی چمکیلے نیلے پتھر کی قیمت ایک شہر میں بہت ہی گیانی پرتاپی سادھو مہاراج آئے ہوئے تھے بہت سے دین دکھی پریشان لوگ ان کے پاس ان کی کرپا درشتی پانے ہیتو آنے لگے ایسا ہی ایک دین دکھی غریب آدمی ان کے پاس آیا اور سادھو مہاراج سے بولا مہاراج میں بہت ہی غریب ہوں میرے اوپر کرزہ بھی ہے میں بہت ہی پریشان ہوں مجھ پر کچھ اپکار کریں سادھو مہاراج نے اس کو ایک چمکیلہ نیلے رنگ کا پتھر دیا اور کہاں کہ یہ قیمتی پتھر ہے جاؤ جتنی قیمت لگوا سکو لگوا لو وہ آدمی وہاں سے چلا گیا اور اسے بچنے کے ارادے سے اپنے جان پہچان والے ایک پھل وکریتا کے پاس گیا اور اس پتھر کو دکھا کر اس کی قیمت جاننی چاہی پھل وکریتا بولا مجھے لگتا ہے یہ نیلہ شیشہ ہے مہاتمہ نے تمہیں ایسے ہی دے دیا ہے ہاں یہ سندر اور چمکدار دکھتا ہے تم مجھے دے دو اس کے میں تمہیں ہزار روپے دے دوں گا وہ آدمی نراش ہو کر اپنے ایک انی جان پہچان والے کے پاس گیا جو کی ایک برتنوں کا ویاپاری تھا ان سے اس ویاپاری کو بھی وہ پتھر دکھایا اور اسے بیچنے کے لیے اس کی قیمت جاننی چاہی برتنوں کا ویاپاری بولا یہ پتھر کوئی وشیش رتن ہے میں اس کے تمہیں دس ہزار روپے دے دوں گا وہ آدمی سوچنے لگا کہ اس کی قیمت اور بھی ادھک ہوگی اور یہ سوچ وہ وہاں سے چلا آیا اس آدمی نے اس پتھر کو اب ایک سنار کو دکھایا سنار نے اس پتھر کو دھیان سے دیکھا اور بولا یہ کافی قیمتی ہے اس کے میں تمہیں ایک لاکھ روپے دے دوں گا وہ آدمی اب سمجھ گیا تھا کہ یہ بہت امولے ہے اس نے سوچا کیوں نہ میں اسے ہیرے کے ویاپاری کو دکھاؤں یہ سوچ وہ شہر کے سب سے بڑے ہیرے کے ویاپاری کے پاس گیا اس ہیرے کے ویاپاری نے جب وہ پتھر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا چوکنے والے بھاو اس کے چہرے پر دکھنے لگے اس نے اس پتھر کو ماتھے سے لگایا اور پوچھا تم یہ کہاں سے لائے ہو یہ تو امولے ہے یدی میں اپنی پوری سمپتی بیچ دوں تو بھی اس کی قیمت نہیں چکا سکتا تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے ہم اپنے آپ کو کیسے آنکھتے ہیں کیا ہم وہ ہیں جو رائے دوسرے ہمارے بارے میں بناتے ہیں آپ کی لائف امولے ہے آپ کے جیون کا کوئی مول نہیں لگا سکتا آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کبھی بھی دوسروں کے نیگیٹیو کمنٹ سے اپنے آپ کو کم مطا کیے دوسری کہانی مینڈکوں کی ٹولی ایک مینڈکوں کی ٹولی جنگل کے راستے سے جا رہی تھی اچانک دو مینڈک ایک گہرے گڑھے میں گر گئے جب دوسرے مینڈکوں نے دیکھا کہ گڑھا بہت گہرا ہے تو اوپر کھڑے دھے سب ہی مینڈک چلانے لگے تم دونوں اس گڑھے سے نہیں نکل سکتے گڑھا بہت گہرا ہے تم دونوں اس میں سے نکلنے کی امید چھو ڈھائے دو ان دونوں مینڈکوں نے شاید اوپر کھڑڑھے مینڈکوں کی بات نہیں سنی اور گڑھے سے نکلنے کیلئے لگاتار وہ اچھلتے رہے باہر کھڑڑھے ہی خے مینڈک لگاتار کہتے رہے تم دونوں بیکار میں محنت کر رہے ہو تمہیں ہار مان لینی چاہیے تم دونوں کو ہار مان لینی چاہیے تم نہیں نکل سکتے گڑھے میں گرے دونوں مینڈکوں میں سے ایک مینڈک نے اوپر کھڑھے مینڈکوں کی بات سن لی اور اچھلنا چھوڑ ایچ کر وہ نراش ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گیا دوسرے مینڈک نے پریاست جاری رکھا وہ اچھلتا رہا جتنا وہ اچھل سکتا تھا باہر کھڑھے سبھی مینڈک لگاتار کہہ رہے تھے کہ تمہیں ہار مان لینی چاہیے پر وہ مینڈک شاید ان کی بات نہیں سن پا رہا تھا اور اچھلتا رہا اور کافی کوششوں کے بعد وہ باہر آ گیا دوسرے مینڈکوں نے کہا کیا تم نے ہماری بات نہیں سنی اس مینڈک نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ان کی بات نہیں سن سکتا کیونکہ وہ بہرا ہے سن نہیں سکتا اس لیے وہ کسی کی بھی بات نہیں سن پایا وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ سب ہی اس کا اتصاہ بڑھا رہے ہیں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جب بھی ہم بولتے ہیں ان کا پربھاو لوگوں پر پیڑی ہاتھتا ہے اس لیے ہمیشہ سکاراتمک بولیں لوگ چاہیں جو بھی کہیں آپ اپنے آپ پر پورا وشواش رکھیں اور سکاراتمک سوچیں کاریڈ ہی محنت اپنے اوپر وشواش اور سکاراتمک سوچ سے ہی ہمیں سفلتا ملتی ہے تیسری کہانی چیل اور مرگی ایک جنگل میں برگت کا پیڈیش تھا اس پیڈر کے اوپر ایک چیل گھونسلا بنا کر رہتی تھی جہاں اس نے انڈے دے رکھے تھے اسی پیڈر کے نیچے ایک جنگلی مرگی نے بھی انڈے دے رکھے تھے ایک دن اس چیل کے انڈوں میں سے ایک انڈا نیچے گرا اور مرگی کے انڈوں میں جا کر مل گیا سمی بیتا انڈا پھوٹا اور چیل کا بچہ اس انڈے سے نکلا اور وہاں یہاں سوچتے بڑھا ہوا کہ وہ ایک مرگی ہے وہ مرگی کے بانکی بچوں کے ساتھ بڑھا ہوا وہ انہی کاموں کو کرتا جنہیں ایک مرگی کرتی ہے وہ مرگی کی طرح ہی کڑکڑاتا زمین کھود کر دانے چکتا اور وہ اتنا ہی اونچا ادھر ڈاپاتا جتنا کی ایک مرگی ادھر ڈاپتی ہے ایک دن اس نے آسمان میں ایک چیل کو دیکھا جو بڑھ ہی شان سے ادھر ڈاپ رہی تھی اس نے اپنی مرگی ماں سے پوچھا کہ اس چڑڑیا کا کیا نام ہے جو اتنا اونچا بڑھی شان سے ادھر ڈات رہی ہے مرگی نے جواب دیا وہ ایک چیل ہے پھر چیل کے بچے نے پوچھا ماں میں اتنا اونچا کیوں نہیں ادھر پاتا مرگی بولی تم اتنا اونچا نہیں ادھر ڈات سکتے کیونکہ تم ایک مرگے ہو اس نے مرگی کی بات مان لی اور مرگے کی زندگی جیتا ہوا ایک دن مر گیا اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو بھی ہم سوچتے ہیں یا کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرے ہمیں یہ کہہ کر روکتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہو سکتا اور ہم اپنا ارادہ یہ سوچ کر بدل لیتے ہیں کہ واقعی میں یہ نہیں کر سکتا اور ہار مان لیتے ہیں اس کا مکھ کارن ہے اپنے اوپر بھروسہ نہ ہونا اپنی شکتیوں پر بھروسہ نہ ہونا اپنے کام پر بھروسہ نہ ہونا دوستوں جو لوگ کہتے ہیں کہنے دیجئے لوگوں کا کام ہے کہنا اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں اپنے آپ کو پہچانیں دوستوں اگر جیت نشچت ہو تو کائر بھی LDDH جاتے ہیں بہادر وہ کہلاتے ہیں جو ہار نشچت ہو پھر بھی میدان نہیں چھوٹ ڈاہتے مطروں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان تین کہانیوں سے اپنی سوچ کو بدل لینے میں مدد ملی ہوگی اور آپ کو اپنے زیادہ سوچنے والی سمسیہ سے چھٹکارہ پانے کے اپائے بھی اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو ملے ہوں گے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کے ایک لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد نمو بُدھائے موسیقی